پولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ فیر ویل فائنڈ یو اس کہانے کی شروعات میں ہمیں ریوز کی پتنی کلیر اور بیٹی زوئی کو دکھایا جاتا ہے جو پچھلے تین سو ایک دنوں سے زمین کے نیچے ایک بنکر کے اندر چھپ کر رہ رہے ہیں دراصل بہار کی دنیا میں وائرس فیل چکا ہے اسی لئے پچھلے تین سو ایک دنوں سے یہ پریوار زمین کے نیچے بنکر کے اندر چھپ کر رہ رہا ہے یہ بنکر سکول کے نیچے ہوتا ہے یہ وائی سکول ہے جہاں پر زوئی پڑھا کرتی تھی اور اب جو لوگ باہر ہیں وہ انفیکٹڈ ہیں ایک رات کو زوئی برا سپنا دیکھتی ہے جس کے بعد وہ اپنی ڈال کو لے کر ٹیبل کے نیچے چھپ جاتی ہے اس کی موم اس کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کیا ہوا زوئی بتاتی ہے کہ میں نے بریدرز کا سپنا دیکھا دراصل باہر جو لوگ ہیں انہیں بریدرز کہا جاتا ہے جو کہ انفیکٹڈ ہے زوئی کی موم کلیر اسے کہتی کہ ہم نے جو رولز بنائے تھے اس میں ایک رول یہ بھی ہے کہ کبھی بھی ہم بریدرز کے بارے میں بات نہیں کریں گے رے بھی یہاں پر آ جاتا ہے زوئی اپنے پتا کے گلے لگ جاتی ہے رے اپنی بیٹی زوئی کا من بھیلانے کے لیے اسے الگ الگ کہانیاں سناتا ہے اسے ایمیجنیشن کی دنیا ملے جاتا ہے جس سے زوئی کو بہت اچھا لگتا ہے حالکہ پچھلے تین دنوں سے اب تک بریدرز سے بچے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر کچھ رولز بنائے ہیں پہلا رول یہ ہوتا ہے کہ بریدرز کے بارے میں کبھی بات نہیں کرنی دوسرا ہوتا ہے کہ اپنے گصے کو ہمیشہ کابو میں رکھنا ہے تیسرے رول میں انہیں کبھی بھی دروازے کو نہیں کھولنا یعنی کہ جو بنکر کا دروازہ ہے اسے کھولنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے ساتھ ہی تیز آواز میں بات نہیں کرنی یعنی کہ شور نہیں مچانا حالکہ بنکر کے اوپر جو دروازہ ہے وہاں سے بریدرز کئی بار گزرے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا چلا کہ نیچے ایک پریوار رہتا ہے یہاں پر زوئی کے پاس ایک ڈال بھی ہے جس کی رسی کھیچنے پر وہ اس سے بات کرنا شروع کر دیتی ہے زوئی ڈال کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہے اور ایک دن جب یہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو زوئی کہتی کہ میں اس کھانے کو کھا کر بور ہو چکی ہوں دراصل یہ پیکٹ فوڈ کھاتے ہیں رے زوئی کو سمجھاتا ہے کہ ہم بھاگشالی ہیں کہ اب تک ہم سرکشت ہیں ہمارے پاس کھانے کے لئے کھانا ہے پینے کے لئے پانی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو چھپے ہوں گے اور جب وہ کھانے اور پانے کی تلاش میں باہر نکلے ہوں گے تو انہیں پریدرز نے اپنا شکار بنا لیا ہوگا رے کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ بہار جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سب کے سب مارے جا چکے ہوں گے یا اب سب کے سب انفیکٹیڈ ہوں گی ایک دنے دیکھتے ہیں کہ ان کے کھانے کے ڈبے میں چھید ہے اس میں کھانا نہیں ہوتا جس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے بنکر میں کوئی چوہ آ گیا اور جب یہ اپنے کھانے کے سپلائی کو چیک کرتے ہیں تو ان کے بارہ کھانے کے ڈبے کھالی ہوتے ہیں جو دیکھ کر اس سب کے سب پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ پہلے ان کے پاس کھانے کی لیمٹیڈ فوڈ سپلائی ہوتی ہے یہ کسی بھی طرح سے اس چوہ کو پکڑنا چاہتے ہیں اب زوئی جو پچھلے تین سو ایک دنوں سے یہاں پر رہتے رہتے پریشان ہو چکی ہے وہ اپنی مام سے پوچھتی ہے کہ باہر جو بریدرز ہیں وہ ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہیں وہ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں کلیر اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے کہ وہ ہم سے نفرت نہیں کرتے بس وہ ہم سے الگ ہیں جتنا ہم ان سے ڈرتے ہیں اتنا وہ بھی ہم سے ڈرتے ہیں پر زوئی کو اپنی مام کی بات سمجھ میں نہیں آتی اور تب ہی کلیر کو وہ چوہ دکھ جاتا ہے جس نے ان کا کھانا کھایا تھا رے کو بھی بلا لیتے ہیں جس کے بعد یہ چوہ کو پکڑنے لگتے ہیں اور فائنلی کلیر اس چوہ کو مار دیتی ہے اور اس سب میں یہاں آگ لگ جاتی یہ آگ تو کسی طرح سے بجھا دیتے ہیں لیکن اوپر جو روشندان ہوتا ہے وہاں سے دھوا نکلنا شروع ہو جاتا ہے جس سے سب کے سب ڈر جاتے ہیں کیونکہ اگر بریدرز نے دھوا دیکھ لیا تو وہ یہاں پر آ کر ان سب کو مار دیں گے یہ اپنے پریوار کو شانت کرتا اور کہتا ہے کہ رولز کی مطابق ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو شانت رکھنا ہے ویسے بھی یہ رات کا وقت ہے مجھے نہیں لگتا کہ بریدرز اس وقت دھوا کو دیکھ سکتے ہیں لیکن دھوا کی جو راک ہوتی ہے وہ اوپر روشندان کا جو نیٹ ہوتا ہے یعنی کہ جو گریل ہے اس پر جم جاتی ہے جس سے ڈر جاتے ہیں کیونکہ اگر دن میں بریدرز اس کے اوپر سے گئے اور انہوں نے یہاں پر راک دیکھ لی تو سمجھ جائیں گے کہ نیچے کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی انسان رہ رہے ہیں لیئرے سوچ کر گھبرانے لگتی ہے لیکن اس کا پتی ریو سے کہتا ہے کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے اور یہ دونوں تیہ کرتے ہیں کہ یہ باہر جا کر راک کو ساپ کریں گے جبکہ جو ہی نیچے سے دیکھنے والی سٹک سے بریدرز کے اوپر باہر نظر رکھے گی دراصل یہ سٹک انہوں نے خود بنائی ہوتی ہے جس پر کئی سارے ریفلیکٹرز ہوتے ہیں اس لئے زوئی اندر سے ہی باہر دیکھ سکتی ہے کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے اور جب زوئی باہر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی اسے کچھ بریدرز انہی کی طرف آتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اپنے موم ڈیڈ کو آواز لگاتی ہے لیکن وہ اس کے آواز نہیں سن پاتے اسی لئے خود اسے نیچے بنکر سے اوپر جانا پڑتا ہے وہ اپنے موم ڈیڈ تک پہنچ کر انہیں بتاتی ہے کہ بریدرز اسی طرف آ رہے ہیں اسی لئے تینوں کی تینوں واپس نیچے انڈرگراؤنڈ بیسمنٹ میں آ جاتے ہیں جہاں پر زوئی بہت زیادہ گھبرا رہی ہوتی ہے اس کے پتہوں سے رول یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے اور اب یہ تینوں کی تینوں نیچے بنکر میں بیسمنٹ میں پوری طرح سے شانت ہوتے ہیں اور اوپر بریدر ہوتا ہے جسے پتا نہیں چلتا کہ نیچے کوئی ہے پر تب ہی زوئی کی جو ڈال ہوتی ہے اس کے دھاگے کا ہک کسی جگہ پر فس جاتا ہے جس سے وہ بولنا شروع کر دیتی ہے اور اوپر جو بریدر ہوتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ نیچے کوئی ہے وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے پر رے اس دروازے پر لوہے کی ایک روڑ لگا دیتا ہے جس سے وہ کھول نہیں پاتا پر انہیں پتا ہے کہ جلدیو بریدر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے گا اور اس دروازے کو اس ڈھکن کو کھول دے گا اور ایسے ہی ہوتا ہے کچھ دیر بعد یہاں پر بہت سارے بریدر ساتھ آ جاتے ہیں جو اسے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں رے کی پتنی اور اس کی بیٹی ایک پتلے پائپ سے یہاں سے نکل جاتی ہیں پر رے کے شریر کا سائز بڑا ہے سیلے اس پائپ سے نہیں نکل پاتا جس کے بعد بریدر ساتھ اندر آ جاتے ہیں اور یہاں پر ہمیں بہت چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں رے کی پتنی کلیر اور اس کی بیٹی زوئی باہر پہنچ چکے ہیں اور تب ہی ان کے اوپر ایک ہیلیکاپٹر آتا ہے جو ان کے اوپر جال فیک کر انہیں بندی بنا لیتا ہے اس کے بعد یہاں پر بہت سارے بریدر ساتھ ہیں اور یہاں میں بتا چلتا ہے کہ بریدر کوئی کریچر یا زومبیز نہیں ہیں بلکہ یہ انسان ہے یہ یو ایس آمی کی سولجرز ہیں ان سب نے ایک خاص طرح کا ماسک پہنا ہوتا ہے جس سے ساس لیتے ہیں دراصل یہاں کی ہوا میں وائرس ہے سیدھے سولجرز اپنے آپ کو وائرس سے بچانے کے لیے اس طرح کا ماسک پہنتے ہیں کہانی یہاں سے فلیش بیک میں جاتی ہے جہاں پر میں دکھایا جاتا ہے کہ رے کا نیبر گھر چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہوتا ہے اور رے کا نیبر رے کو بتاتا ہے کہ شہر میں کوئی وائرس بہت تیزی سے فیل رہا ہے جلدی سے تم بھی یہاں سے نکل جاؤ جس کے بعد رے بھی اپنے پریوار کو لے کر گاڑی سے یہاں سے نکل جاتا ہے اور آگے جانے کی بعد اسے پتا چلتا ہے کہ شہر سے باہر نکلنے کے ہر ایک راستے کو بند کر دیا گیا ہے اور تب ہی یو ایس آمی کے ہیلیکاپٹرز آتے ہیں جو اس جگہ کو یہاں کے سبی لوگوں کو مار نکلے کئی سارے بام بھی شہر میں فیک دیں رے کسی طرح سے اپنی بیٹی اور پتنی کے ساتھ اس جگہ سے نکل جاتا ہے اور سکول کے اسی بنکر میں آ جاتا ہے جہاں پر اب تک وہ پچھلے تین سو ایک دنوں سے اپنے پریوار کے ساتھ چھپا ہوا تھا بنکر میں آنے کے بعد رے کو سمجھ نہیں آتا کہ سرکاروں نے کیوں مارنا چاہتی ہے پر تب ہی رے کی پتنی کلیر اسے اپنا ہاتھ دکھاتی ہے جہاں سے کھون نکل رہا ہوتا ہے اور اس کا کھون کالا ہوتا ہے جس سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ سب کے سب بھی انفیکٹڈ ہیں اسی لئے سرکار ان سب کو مارنا چاہتی ہے کہانی واپس پریزنٹ میں آتی ہے جہاں پر کلیر اور اس کی بیٹی زوئی کو یو اے سامی کے سولجرز نے پکڑا ہوا ہوتا ہے جس کے بعد کلیر کو گصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور گصہ آنے کی وجہ سے اس کا شریر بدلنے لگتا ہے پر اس سے پہلے کہ سولجرز اسے مارتے یہاں پر رے آ جاتا ہے رے کا چہرہ شریر پوری طرح سے بدلہ ہوا ہے وہ کسی زومبی کی طرح دکھ رہا ہوتا بہت زیادہ گصہ میں ہوتا ہے جس کے بعد وہ سولجرز کے اوپر حملہ کر دیتا ہے رے جب اپنی پتنی اور بیٹی سے الگ ہو کر بنکر میں رہ گیا تھا تو وہاں بریدرز نے اس کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا بلکہ اس نے اسی روپ میں بریدرز کے اوپر حملہ کیا تھا جس سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رے اور اس کا پورا پریوار بھی وائرس سے انفیکٹڈ ہے یہ ایک بہت ہی الگ طرح کا وائرس ہے جس میں وہ انسان جو انفیکٹڈ ہوتا ہے جب بھی وہ گصے میں آتا ہے یا وہ گھبراتا ہے تو وہ پوری طرح سے بدل جاتا ہے اسے اپنے گصے پر کابو نہیں رہتا اور اس کے سامنے جو بھی ہوتا ہے وہ اسے مار دیتا ہے سرکار کوئی بات پتا تھی اسی لئے سرکار نے یہاں کے سبھی لوگوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اسی لئے انہوں نے یہاں پر بوم گرہے تھے جس میں لگ بگ سبھی لوگ مارے جا چکے ہیں اور اب جو لوگ بچے ہوئے ہیں انہیں یہاں پر سولجرز مار رہے ہوتے ہیں اب ریجو کی سولجرز کے اوپر حملہ کر کے کئی سولجرز کو مار چکا ہے سولجرز اسے گولیاں مار دیتے ہیں کلیر بھی اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کلیر کو سولجرز پکڑ لیتے ہیں اور اس سے پہلے کی سولجر کلیر کو مارتے زوئی بھی پوری طرح سے بدل کر سولجرز کو مار دیتی ہے اس کے بعد وہ اپنی موم پر بھی حملہ کرتی ہے جس سے میں پتا چلتا ہے کہ جو بھی انسان انفیکٹڈ ہوتا ہے اسے اپنوں میں اور پرائیوں میں کوئی بھی فرق سمجھ میں نہیں آتا لیکن کسی طرح سے کلیر اپنی بیٹی زوئی کو شاند کر دیتی ہے اس کے بعد یہ ری کے پاس جاتے ہیں ری اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہے ری کی مرتی ہو جاتی ہے اور اب یہاں پر اور بھی سولجرز آ رہے ہوتے ہیں سیلے کلیر اپنی بیٹی زوئی کو لے کر زمین کے نیچے بنے بڑے بڑے نالوں کے اندر چلی جاتی ہے اور وہاں پر چھپ جاتی ہے اور تب ہی ان کی طرف کوئی آتا ہے لیکن جب یہ اسے دیکھتے ہیں تو یہ ان کے نیبر کا بیٹا ہوتا ہے جو انہیں اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہتا ہے اور انہیں وہاں لے جاتا ہے جہاں پر اور بھی لوگ چھپ کر رہ رہے ہوتے ہیں علاقی ری کو ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ شہر کے سبھی لوگ مارے جا چکے ہیں اور اب وہی تینوں زندہ ہے لیکن وہ گلت تھا اور اب زمین کے نیچے اندھیروں میں جانے سے پہلے زوئی سورج کی کرن کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک دن اور بیٹ گیا آج پورے تین سو دو دن ہو چکے ہیں اس کی مام کلیر کہتی ہے کہ تین سو دو دن نہیں بلکہ ایک اور مریکل یعنی کہ ہر ایک دن زندہ رہنا ایک مریکل کی طرح ہے اس کے بعد کلیر اپنی بیٹی کو نیچے بھیجتی ہے اس کے بعد وہ خود بھی جاتی ہے جہاں پر ہمیں کلیر کی آنکھوں کو دکھایا جاتا ہے جس میں خون ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اب انسانوں سے اپنے پتی کی موت کا بدلہ لے یا پھر یہ سب کے سب مل کر انسانوں کے خلاف جنگ چھیڑ دیں کیا ہوگا کسی کو کچھ نہیں پتا اور اسی ادھور انت کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی